انیس فروری کو پورے ملک اور دنیا کے کئی حصوں میں منحاد القرآن کے بانی سربراڈ ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری کی یومِ بدائش کا دن بنایا جاتی پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری انیس فروری سن انیس سوی کامن کو جھنکے ایک معروف عالم دین ڈاکٹر فرید الدین کے گھر پیسا ہو ڈاکٹر فرید الدین نے لکھنوں میں مدرسہ فرنگی میں دس سال تک تعلیم حاصل کی تحریک پاکستان میں قائد آزم کے ساتھ شریک سفر رہے انہوں نے حصول علم کے لیے دنیا بھر کا سفر کیا انیس سو چالیس میں ان کو پنجاب انیورسٹی کی طرف سے گولڈ میڈل دیا گیا سعودی عرب کے عبدالعزیز ابن سعود کے طبیع مشیر رہے انیس سو اٹھالیس میں جب سعودی عرب گئے تو رات کے پہر غلاف کعبہ سے لپٹ کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسا بیٹا دا کر جو اسلام کی خدمت کرتی آپ کا تعلق سیال خاندان سے ہے پرفیسر ڈاکٹر طاہر قادرین نے انیس سو چوہتر میں عیسیٰ خیل میں اسلامیک سٹیڈیز کے لیکچرار کی حیثیے سے سرکاری ملازمت کی اور دو سال بعد یہ ملازمت چھوڑ کر وقالت سے وابستہ ہو گئی انیس سو چھہتر سے انیس سو اٹھتر تک وقالت کرتے رہے بعد میں اپنا رخ خطابت کی طرف کر لیا سن انیس سو اسی میں منحاج القرآن کی بنیار ڈالی پچیس میں انیس سو انانمے کو پاکستان عوامی تحریک کے نام سے سیاسی جماعت بنائی انیس سو چھڑانمے میں چکوال کی ایک بزرگ رسول شاہ خاکی ان کو شیخ الاسلام کا خطاب دی بعد میں دو ہزار چار میں عرب کے علماء نے بھی ان کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا ڈاکٹر پروفیسر تحریک قادری ایک ہزار سے زائد اردو عربی انگریزی و دیگر زبانوں کی کتب کے مصنف ہیں سات ہزار سے زائد لیکچر دیئے ہیں منحاج القرآن کا دنیا بھر کے ایک سو بیس مبالک میں نیٹ ورک موجود ہیں اور ان کی کتب کو دنیا بھر میں کئی ممالک میں بطور مضمون مڑایا جاتا ہے سعودی عرب کے ایک اخوار نے ان کو دین کا ہیرو اور اسلام کا بیٹا لکھا ہے پروفیسر ڈاکٹر تحریک قادری خود ان کے بیٹے پی ایج ڈی ہیں اور بیس ممالک میں ان شخصیت پر طلبہ پی ایج ڈی کر رہے ہیں انہوں نے جھنگ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیابی کے بعد جب اسمبلی پہنچے اور سیاسی کلہ بازیوں کو دیکھ کر انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ سے استیفہ دے دیا قوم سے سوچ سے پاک نظام دیا لیکن وہ رائج نہ ہو سکا سن 2010 میں جب دہشتگردیہ روچ پر تھی اور خودکش حملے ہو رہے تھے تو پاک اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر تحریک قادری نے چھے سو صفات پر مشتمل فتوہ دیا کہ خودکش حملے حرام ہیں سال 2013 میں ڈاکٹر تحریک قادری نے غیر آئین الیکشن کمیشن کی تشکیل پر لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کی اور اسلام آباد میں پانچ روز تک دھرنا دیا اس دھرنے میں انہوں نے قوم کو آئین کی شک باسٹھ ترے سٹھ کو حقیقی معنیوں میں متعرف کر لیا ہزار ہاتھ دینی موضوعات پر خطاب کر چکے ہیں یہ فان قرآن کے نام سے قرآن مجید کا اردو انگریزی زبان میں ترجمہ کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ترجمہ ہو کر تفسیری شان کا حامل ہے اسلام اور جدید سائنس تصنیف کی جس میں اسلامی تعلیمات کی سائنسی افاتیت پر روشنی ڈالی گئی اسلام کے اقتصادی نظام کو آج کے دور میں قابل عمل ثابت کرنے کے لیے اقتصادیات اسلام کے نام سے تصنیف کی ممالک کے درمیان اختلافات کو کم کیا پیغام عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کیا مصطفی کافلے کو پر امن اور مصفت راہ پر گامزن کیا اسلام کو نئی دنیا کے تقاضوں کے ساتھ ہمہہنگ کر دیا اسلام کے تصورات کو جدیدیت بخشی مسلم امہ کو جذباتیت سے ہٹ کر اسلام کی حقیقی روح پر عمل کرنے کا پیغام عام کیا اپنی علمی خدمات سے خود کو ناقابل تسخیر بنا دیا امت مسلمہ کا قابل فخر سرمایا ہے اپنی زندگی کا حاصل قرآن انسائکلوپیڈیا لکھا جو ان کا علمی و فکری کارنامہ ہے یہ آٹھ جلدوں پر مستمیل ہے اور اس میں پانچ ہزار موضوعات ہیں اقوام عالم کے لیے گراہ قدر توفہ ہے اتحاد امت کے نقی میں انیس سو چوراسی میں عدالت میں تین دین تک دلائل دیئے کہ پاکستان میں دو سو پچانوے سی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا سزا موت مقرر کرائی پروفیسر ڈاکٹر طریقادری کی علمی و فکری خدمات کا احاطہ کرنا ناموکن ہے موسیقی موسیقی